بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے میری پچھلے ویڈیو کو دیکھا لائک کیا شیئر کیا تھینکیو سو مچ اور کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ کیم بوس کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں اس کا کام کیا ہے اور اس کی جوگ کس طرح ملتی ہے پہلے میں بتاؤں گا کہ اس کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہوتی ہیں نورملی جو چھوٹے کیمپ ہیں جیسے طرح 150 200 کے لوگ ہوتے ہیں کسی کمپنی میں تو ان میں چھوٹے موٹے کیمپ سپروائزر آکے یا کیم بوس کو جوائن کر آکے تو ان سے کام چلایا جاتا ہے نورملی وہاں کے کافی حد تک کام جو ہے کیم بوس ہی کرتا ہے اس کیمپ کے چونکہ کیمپ چھوٹا ہوتا ہے یا کوئی انہوں نے کچھ روم ہائر کیے ہوتے ہیں کسی دوسری کمپنی سے اس لئے کیم بوس کی ضرورت نہیں رہ دی لیکن جو بڑی کمپنیاں ہیں خاص کر کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں ان میں لازمی بات ہے کہ کیمپ بوس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے لیبر ہیں پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار تو اسے بھی زیادہ لوگوں کے کئی کمپنیوں کے جو ہیں وہ لیبرز رہتے ہیں تو اس میں پھر کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ ایک بڑا جو ہے ایڈمنیسٹریشن قائم کر کے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کر کے اس میں جو ہے وہ الگ الگ جو ہے کیمپ کچھ ہائر کیے جاتے ہیں اور کچھ کمپنی کے اپنے ہوتے ہیں خاص کر کنسٹرکشن کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ کمپنیاں جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ نورملی اپنے لیبرز کو تین ٹائم کا کھانا بھی پروائیڈ کرتی ہیں فوڈ پروائیڈ کرتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ لیبر کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے سائٹ پہ استعمال کر کے اگرچہ اس کو لیبر کو وہ اوور ٹائم پے کرتی ہے جو دو گھنٹہ تین گھنٹہ یا چار گھنٹہ وہ سائٹ پہ ایکسٹرا کام کرتے ہیں ان کو اس کا اوور ٹائم دیا جاتا ہے لیکن چونکہ وہ اوور ٹائم پے کرتے ہیں تو اس لئے لیبر بھی ہسی خوشی وہ کام کرتے ہیں اور کھانا جو ہے وہ کمپنی کا ہی استعمال کرتے ہیں اور کھا کے آ کے سو جاتے ہیں تو اس کا جو پوری رسپونسیبیلیٹی ہے مین چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیمپ سپرکوزے کو ہی مینج کرنا ہے کیمپ سپروائزر یا کیمپ بوز کو کونٹریکٹ کرنا ہے اپنی جو مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ اس کے بعد جو کیٹرنگ کمپنیاں ہیں جو ہوتل ہیں ریسٹورینٹ ہیں جو کھانا پروائیڈ کرتے ہیں کیمپ میں آ کے وہ بوفے ٹائپ کھانا جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے آ کے اس کے ساتھ مینیو ڈسکس کرنا ہے وقت کا تائیان کرنا ہے اگر کمپلینس ہے یا شارٹیج آف فوڈ ہے مینیو چینجز ہے تو یہ پوری رسپونسبلیٹی کیمپ بوز کے اوپر ہی ہوتی ہے سپیشلی جو ایک نارمل روٹین ہوتی ہے ورک اس کے بارے میں ابھی میں بتاتا ہوں نارملی ساڑھے چار بجے جو ہے کھانا کیمپ میں آ جاتا ہے تو وہ ڈسپلی کر دیتے ہیں اس کے جو ویٹرز ہیں ڈسپلی کرنے کے بعد لوگوں کا انتظار کرتے ہیں اسی وقت تقریبا لوگ بھی آنا جو ہے شروع کر دیتے ہیں پانچ بجے سوا پانچ بجے اس سے پہلے ہی لوگ کافی جو ہے وہ بریک فاسٹ کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ ساڑھے پانچ بجے نارملی بسیں جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کیمپ سے سائٹ پہ جانے کے لیے تو ہر ایک کیمپ میں تقریبا ہزار بارہ سو چودہ سو پندرہ سو لیبرز ایک کیمپ میں سٹے کرتے ہیں تو ایک بس کے اندر کسی میں ایٹی ٹو ہے کسی میں سکسٹی ٹو ہے اور کسی کی کیپیسٹی فیفٹی ٹو ہے تو وہ بس کی کیپیسٹی کے مطابق کیمپ بوس جو ہے وہ ارینجمنٹ کرتا ہے بسوں کو ارینجمنٹ کرتا ہے کہ کہاں پارک کرنا ہے تاکہ باہر کی جو روڈ ہے وہ بھی بلوک نہ ہو کسی کو پرابلم نہ ہو تو ایسے طریقے سے اس کو گاڑیوں کو ارینج کرنا ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ بسوں میں بھی بیٹھیں اور بدمزگی بھی پیدا نہ ہو اور وقت پہ اپنے جو ہے وہ سائٹ پہ پہنچیں تو بریک فاسٹ شروع ہوتا ہے اور لائنے لگی ہوتی ہیں پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں ہر آدمی کو اپنی پلیٹ لینی ہے کھانا لینا ہے چیئرز لگی ہیں ٹیبل لگے ہیں بریک فاسٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنی یونی فارم پہننا ہے اور سیدھا بس میں تو وہاں پہ کونسپروائزر یا کیمپ بوس کے دو یا تین اسسٹینٹ ہوتی ہیں جو کہ بسوں کو مانیٹر کرتے ہیں بسوں کے اندر لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور پورے وہ کاپریٹ کرتے ہیں ی ہے کیمپ بوس نے اس کے بعد کوئی بدمزگی نہ ہو کھانے کے دوران بریک فاسٹ کے دوران کیمپ بوس نے ہی منج کرنا ہے لوگوں نے بس کے اندر بیٹھنا ہے کیمپ بوس نے ہی منج کرنا ہے اور اگر کسی کا کوئی ایشیو ہے یونی فارم کا ایشیو ہے کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے کوئی چھوٹی سے واپس آیا ہے کوئی چھوٹی جانے والا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیم بوس کو ہی مینج کرنے ہوتی ہیں تو صبح ان کی ترتیب اسی طرح ہوتی ہے بسوں میں ان کو چھے داس چھے بجے یا جو بھی اپنی کمپنی کا ہر ایک اپنا اپنا ٹائم ہے لوگوں کو بسوں میں بٹھا کے سوار کرا کے سائٹ پہ بیجنا ہے اس کے بعد ایک سمری تیار کرنی ہے باس نمبر فلانا اسی طرح اس میں کتنے لوگ بیٹھے ایک کمپلیٹ سمری تیار کر کے کہ پندرہ سو میں سے چودہ سو یا تیرہ سو پچاس لوگ جو ہیں وہ آج سائٹ پہ پہنچے تو اس کے بعد جو ہے اس کے اسسسٹنٹ روم بائی روم جاتے ہیں جو لوگ ابسینٹ ہیں اس میں کوئی سیکھ ہے بیمار ہے کسی کا کوئی امریٹس آئیڈی کے لیے میڈیکل جانے والا ہے یا کسی کا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے تو جو بھی پرابلم ہے انہوں نے وہ نوٹ کرنا ہے اس کی جو ابسینٹ رپورٹ ہے وہ پھر ایچ آر میں چلی جائے گی ایڈمن جو آفس ہے وہاں پہ چلی جائے گی تو یہ سب کام جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے کے لگ بگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ پریپیر کر کے اپنے آپ کو تقریباً آٹھ بجے ساڑھے ساتھ بجے آٹھ بجے جو ہے کیمپوس آفس میں آکے اپنی جو رپورٹ سینڈ ریٹرن ہے ان کو سامٹ کرنا ہے اس کے بعد ایچ آر کے ساتھ کوارڈینیشن کرنا ہے جو بھی کوئی رپورٹ ہے ریٹرن ہے کتنے لوگ ہیں ماسٹر فائل کا تیار کرنا ہے اس میں پندرہ سو لوگ ہیں کونس کونسی نیشنلٹی ہے پاکستانی ہے انڈین ہے نیپالی ہے بنگالی ہے افریقن ہے ایجپشن ہے تو نیشنلٹی وائز ڈیلی بیس پہ یہ ماسٹر لسٹ جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے اس کی سمری تیار کی جاتی ہے پھر اس کے کھانے کا آرڈر کیا جاتا ہے کہ کل کے لیے ہمیں کتنا بریک فاسٹ جو ہے وہ کیمپ کے اندر چاہیے کتنا سائٹ پہ چاہیے کتنا لانچ کیمپ میں چاہیے کتنا سائٹ پہ چاہیے اسی طرح ڈینر کا ہوتا ہے تو یہ اور پھر یہی کرتے کراتے لانچ کا ٹائم ہو جاتا ہے تو جو نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں لوگ وہ پھر جو اپنا لانچ ہے وہ کیمپ کے اندر کرتے ہیں ان کو پھر ساڑھے چار بہ آنچ بجے جو باسکا آرینجمنٹ کر کے ان کو سائٹ پہ بیجنا ہے اس کے بعد جو نائٹ ڈے شفٹ ہے وہ واپس آ جاتی ہے نائٹ کا کھانا ان کے لیے ریڈی رہتا ہے تو نائٹ کا وہ کھانا کھائیں گے اپنے روموں میں جائیں گے ریلیکس کریں گے جس وقت سونا ہے تو سو جائیں گے تو اس کے بعد اگر کسی کا کوئی ایسی کا پرابلم ہے کسی کا کوئی الیکٹریسٹی کا کوئی پرابلم ہے تو یہ ساری چیزیں بھی کیمپ بوس کو ہی دیکھنا چھپڑتی ہیں اس کے بعد دبائی منسپیلٹی ریلیٹڈ سے جتنے بھی کام ہیں جس طرح کے وارٹر ٹینک کیا کلیننگ بغیرہ ہے پیسٹ کنٹرول ہے اس کے بعد جو پوری کلیننگ ہے جس طرح کے کوریڈور ہیں اس طرح واش روم ہیں باہر کا آئیریا ہے کوریڈورز ہیں پارکنگ آئریا ہے یہ پورا اس کی رسپونسپیلٹی ہے اس کو لوک آفٹر کرنا اس کے پاس دو یا تین سیکورٹی گارڈ ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو کہ اس کو فور سپورٹ کرتے ہیں جا کر کسی بھی قسم کے کوئی حالات خراب ہو جائیں لڑائی ہو جائے کوئی اور پرابلم ہو جائے تو کیمپ بوس کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اس کے اپنے اسسٹنٹ بھی اور دوسرے بھی اور پولیس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کیس ہے ایمبولنس سے کوئی ریلیٹڈ ہے اسی طرح دوبی منسپیلٹی سے کوئی ریلیٹڈ کیسے ہیں تو یہ سب کیسز کو کیمپ بوس ہی مینج کرتا ہے تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن دے سکوں لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہیں جو بھی باقی ہیں وہ آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں یا ان کی میں انشاءاللہ کوئی اور ویڈیو بنا دوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ